یعنی رجوع اللہ پھر کہاں سے شروع کرے میں بار بار آپ سے یہ بات ارز کرتا ہوں اہل علم اس کی تردید تصدیق کر سکتے ہیں اس کی اصلاف فرما سکتے ہیں کہ دیکھیں میرے اور آپ کی انفرادی دائروں میں یا نماز سے پہلے اور نماز کے بعد اجتماعی دعاوں کے اندر جو بھی رجوع اللہ ہے بڑا قیمتی ہے لیکن جن لوگوں کو آپ نے مسلط کیا ہوا ہے جن کو سارے اتیارات دیئے ہوئے ہیں وہ حکمرانی کا حمد دیا ہوا ہے جن کو شب و روز زندگی کے تمام معاملات میں دخیل کیا ہوا ہے وہ تو رجوع اللہ نہیں کر رہے ہیں وہ تو سارا رجوع اللہ شیطانی کر رہے ہیں وہ تو لوٹ مار کے اندر مزید جلی ہو گئے ہیں بے باک ہو گئے ہیں اگر ان کے ہاتھوں کو نہیں پکڑیں گے اگر ان کے بڑھتے ہوئے قدموں کو نہیں روکیں گے تو مجھے نہیں لگتا کہ میری توبہ اور استغفار یا آپ کی توبہ اور استغفار کیا کام کریں جن دائروں کے اندر اللہ سے بغاوت بڑے پیمانے پر جن دائروں کے اندر امانت دیانت کے بجائے خیانت اور اسی کے کلچر عام ہیں وہ چاروں درو جزیرے ہمارے علم کے اندر موجود ہیں ان کو اگر ہم ان سے چھڑ چھڑ نہیں کریں گے بات نہیں کریں گے اپنے ہی دائرے کے اندر تو میں نہیں سمجھتا میرا مبلغ علم یہ بات مجھے نہیں سمجھاتا کہ اسی سے اسی کے نتیجے میں کوئی نئیہ پار ہو جائے ہیں اس کو لوگ سیاست سمجھ لیتے ہیں اس کو کوئی ایسا کام سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت کرنے کا نہیں ہے اسی وقت یہ کام کرنے کا اور بیڈیا سے بھی میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کچھ لوگوں کا کچھ تنظیموں کا کچھ جماعتوں کا انہوں نے بھی بائیکارٹ کیا ہوا اور ان کے بارے میں ڈس انفرمیشن غلط اطلاعات پھیلانے میں تو وہ پیش پیش ہیں لیکن جو کام میدان عمل کے اندر موجود ہیں یہ دہشتگردوں کے گروپ ہے یہ انتہا پسندوں کے گروپ ہے یہ اپنے آپ کو مقبول کرنا چاہتے ہیں تو مقبول کرنے کے دروازے تو کھلے ہوئے ہیں جو غیر مقبول ہیں وہ کیوں نہیں اپنے آپ کو مقبول کر لیتے ہیں جن کے بعد حکومت ہے پورا انفراسٹرکچر ہے اس لیے میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ضرور یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی گفتگووں کے اندر بات چیت کے اندر نجی محفلوں تبادلہ خیال کے اندر ان موضوعات پر مفتگو کریں حکومتوں کا بیرونی دائروں کے اندر حکومتوں کا اعتماد ہی ختم ہو گیا اکریڈیبلیٹی نہیں کی کوئی ہماری حکومت آپ کی الحمدللہ پشاور شہر بچا واہ ہے پشاور کا جتنا سبرب ہے وہ سارا بہ گیا ہے اور لاکھوں لوگ ہیں جو اس کے اندر بورے حال سے دمچار ہوں ہمارے کارکنوں نے دوستوں نے الخدمت کے جماعت کے پشاور شہر کے اندر جھولی پھیلا کر مہم کا آغاز جھولی کا تو مطلب یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ اس پر چھوٹی رقمیں دینی جھولی سے ذہن میں یہ نہیں آتا کہ آپ کوئی پجاہ ہزار دے دیں گے ایک لاکھ روپے دے دیں گے اس کی نہیں تو الگ سے گویا گوی لوگ کہتے ہیں کہ لمحوں کے اندر آئی ٹی میں نکلیں جھولی پھیلا کر لمحوں کے اندر ستر لاکھ روپے جمع ہو یعنی اس علاوہ زیادہ لوگوں کے لئے تو ستر لاکھ کچھ بھی نہیں ہے اونٹ کی بوں میں زیرہ بھی نہیں ہے لیکن اس سے یہ تو پتہ چلتا ہے کہ لوگ میدان عمل میں موجود ہیں لینے کے لئے بھی اور دینے کے لئے بھی قابل اعتماد لوگ ہونے چاہئے ہیں بھروسے والے لوگ امانت و دیانت کا پہکر لوگ ہونے چاہئے ہیں آپ ٹھیک ہو اور جن کا اپنا مادی کے حوالے سے ان کے حال و مستقبل کی کوئی پیشنگو ہی کی جا سکتی ہو تو اس لئے معاشرے کے اندر چل پھر کر لوگوں سے رابطے کی بھی ضرورت ہے جو گپتہ پڑی ہے دعائیں تو جاری رہنی ہیں اپنے رب سے رجوعی جاری رہنا ہے جن جن چھوٹے چھوٹے دائروں میں ہم رہتے ہیں اور بستے ہیں ان تمام دائروں میں یہ کام ہونا ہے دوسروں کو ترغیب بھی دلانی ہے ان راہوں پر آگے بڑھانا بھی ہے لیکن باغیوں کی گرفت کے لئے جو اللہ کے بھی باغی ہیں اور جنہوں نے ان کو ووٹ دی ہیں ان ووٹرز کے بھی باغی ہیں عوام کے بھی باغی ہیں جو ان کے دکھوں کا اصل سبب ہیں جو ان کے غموں کا اصل انوان ہیں ان باغیوں کے حوالے سے بھی دن رات کام کرنے کی اور ان کا چٹھا چٹھا لوگوں تک بیان کرنے کی ضرورت ہے میرے دوستو میں نے جو بات شروع کی تھی اسی بر بات کو ختم کرتا ہوں کہ رمضان المبارک کے لمحے لمحے کو قیمتی جائے ہر لمحہ اور ہر گھڑی یعنی ویسے تو معمول کی بھی بات آتی ہے نا حدیث میں کہ روز محشر انسانوں کو زندگی کے ان لمحات پر بڑا تاثر پر ملال ہوگا کن لوگوں کو نیکوکار لوگوں کو جنتیوں کو جو لوگ جنت میں بھی پہنچ جائیں گے ان کو اس بات کا بڑا ملال ہوگا کہ زندگی میں انگلت لمحات تھے جو ذکر سے خالی رہ گئے توفیل بھی تھی علم بھی تھا کرتے تو تھے ہم لیکن ہم تو اس سے بہت زیادہ کر سکتے تھے ہمیں تو اس کی استطاعت حاصل تھی معلوم ہی تھا ہم کو کاش ان لمحات کو بھی ہم اللہ کے ذکر میں اس کے ذکر کی سربلندی کے لیے ان لمحات کو استعمال کرتے تھے جنتوں کے درجات میں جتنا اضافہ ہوتا ہوں رمضان و نبارک کی جو گھڑیاں اور ساتھ ہیں بدرج اولا اس کی راتوں کے بارے میں اس کے دنوں کے بارے میں اور یہ جو روزدار ہے یہ کتنا لادلا ہے اپنے رب کا اگر آپ اجازت دیں اس نفس کو استعمال کرنے کی یعنی جتنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پہینے کے حوالے سے لاد پیار ہمارے بیان کیے ہیں اور کتنی ہم کو اہمیت دیئے کن کن حوالوں سے اور بکشش کی اور مغفرت کی انگلت دروازیں کھولے چلے جا رہے ہیں جنت کی اس لیے ان لمحات کو بڑا قیمتی جائے جو اسکار و وضائف ہیں وہ تو معلوم ہی ہیں وہ جو بات میں کہہ رہا تھا کہ جب اللہ کے ساتھ تعلق بڑھے تو شیطان کے ساتھ تعلق گھٹنا چاہے جب نیکیوں کے حوالے سے رغبت میں اضافہ ہو تو برائیوں کا گراف نیچے آنا چاہے اور جب اللہ کے باغیوں سے کشپکش قہرات جہاد بھی تو اسی کو کہتے ہیں جس کو گالی بنایا جا رہا ہے جہاد بھی اسی کو کہتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ تعلق میں بہتری اور پڑوتری اور اللہ کے باغیوں کے خلاف شمشیر پر رہنا علم کے دنیا میں عمل کے دنیا میں کہنے سننے کے حوالے سے تمام معلومات حاصل کرنا باہم پہنچانا لوگوں تک لے کر آنا کہ اللہ کے باغیوں کا کچھا چھٹھا اور ان کی چار شیٹ اور ان کے چہروں کو بے نقاب کرنا یہ بہت بڑی جنگ ہے بڑا مہاد ہے بہت دور تک پھیلے ہوئے مورچے ہیں اور اسی تو نام جہاد ہے تو یہ میں نے ارس کیا تھا کہ یہ ٹیسٹ کیا یہ انتہان یہ بھی ہمارے اپنے اندر ودیت کیا گیا اور موجود ہے کہ ہم دیکھیں کہ نیکیوں جب بڑا رہی ہیں تو برائیاں کم ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی ہیں اور جو خال احوال پورے ملک کا اور امت مسلمہ کا ہے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کیسے کیا جا سکتا ہے یہ ایمان کی شما ایک دل اور دماغ میں روشن ہوتی ہے یہ تو روشن کرتی چلی جاتی چراغ سے چراغ اور دیئے سے دیئے پوری امت کو جن اجالوں کی ضرورت ہے جس جد و جہد اور کشبکش کی عبارت زندگی کی ضرورت ہے الحمدللہ کافی ہے بہت ہے اور اس میں مزید اضافہ بھی ہو رہا ہے لیکن مثلا یہ کہ میرا اور آپ کا نام اس میں کہیں ہے کہ نہیں ساری دنیا جہاد کر رہی ہو اللہ کے باغیوں سے لڑا رہی ہو اس راستے میں آگے نکل گئی ہو لیکن تلاش کرنے سے میرا اور آپ کا نام اس میں نہ ملتا ہو تو یہ تو بڑی محرومی ہے نا ساری دنیا کو سب کچھ مل جائے اور اللہ کی جنتیں مل جائیں اس لیے اپنا نام اس میں لکھوائیں اپنا نام اس میں تلاش کریں جلی حروف سے اس میں لکھوائیں کشبکش کا عنوان اپنے آپ کو بنائیں اور رمضان و نبارک کو جہاد اور جذبہ جہاد کے لیے کشبکش اور جد و جہد کا پیکر بننے کے لیے اور برائیوں اور بدی اور شیطان کے محور سے نجات پانے کے لیے اور معاشرے کو ان برائیوں اور بدی کے محوروں سے نجات دلانے کے لیے استعمال کریں اللہ تبارک و بالہ ہمارا آمین و ناصر ہو اقول خولی حادہ استغفر اللہ لگو لکم و لسائر المومنین موسیقی